کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھو ہاتھ کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا توقع ہر دل کے درد کی جڑ کہلاتی ہے زندگی بہت مشکل ہے یہاں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر بھی ملانا ثواب سمجھتے ہیں اللہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے اور غرور پہ چھین بھی لیتا ہے کپڑا تمہارے جسم کو ڈھام لیتا ہے مگر تمہاری باتیں اوقات دکھاتی ہیں رات سب کی ایک جیسی ہوتی ہے بس ہندیرے الگ الگ ہیں انسان ہونا ضروری نہیں انسانیت بھی ہونا بہت ضروری ہے تمہیں ہر مشکل سے نکالنے والی ذات بس اللہ ہی کی ہے فتح کے لیے جنگ ضروری نہیں اخلاق سے بھی شکست دی چاہ سکتی ہے بیٹی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور وہ گھر بہت خوش نصیب ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیٹی اپنے والدین کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے ان کے ہر دکھ دارت میں شریک ہوتی ہے یہی نہیں وہ بیٹی اپنے والدین کے لیے بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہے اور جب وہ جمانی میں داہل ہو تو والدین اس کے لیے دنیا میں سب سے بہترین اور اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری بیٹی کو کبھی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ کی بیٹی گھر سے رخصت ہو گئی اور اس کی زندگی میں اولاد کی نعمت نہیں تو پریشان مت ہوں بلکہ اپنی بیٹی کو گھر میں پانچ بات کی نماز پڑھنے کا کہیں اور اس کو یہ بھی نصیحت کریں کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز ایک بار صورت مریم کی تلاوت کر کے رب کے حضور دل سے دعا کریں اللہ کے حکم سے اس کی جھولی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے بھر دے گا اور کبھی اس کو سسرال میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا ہو کبھی کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ ہو اور ہمیشہ اپنے شہر کے گھر میں آباد رہیں آمین زندگی میں خود بھی اچھائی کے راستے چلیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کریں کہ کبھی کسی کے حق کو چھننے کی کوشش مت کریں اللہ پاک نے جو کچھ بھی عطا کیا اس کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مدد کریں کیونکہ آج آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر لازمی کر دیتا ہے ایک شہزادے کو اپنے والد کی وراثت سے بہت ساری دولت ملی اس نے بھی دل کھول کر اپنے باپ کی جائدات کو دوسروں میں تقسیم کر دیا ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا یہاں تک کہ پورے ملک میں اس شہزادے کے چرچے ہونے لگے ایک دن اس کے پاس ایک بزرگ آئے اور ملنے کی اجازت چاہیے جب وہ شہزادے کے سامنے آئے تو کہنے لگے کہ بیٹا تم نے اپنے باپ کی ساری جائدات دوسروں میں تقسیم ہی کر دی جبکہ تم سے پہلے اور دوسرے ملک کے بادشاہ ایسا ہرگز نہیں کر دی تم یہ سب تقسیم کر کے اپنے لیے اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے کیا کروگے اگر تمہیں ضرورت پڑ گئی تو کیا کروگے شہزادے نے اس کی بات توجہ سے سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا آپ کی بات درست ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ رب نے مجھے اس جائدات کا مالک بنایا ہے اور یہ میری جائدات ہے میں چاہوں اس کو تقسیم کروں چاہوں تو اپنے پاس رکھ لوں اگر پاس رکھوں گا تو میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک چوکی دار کہلاؤں گا تو کیوں نہ میں اس کو اپنے لیے رب کی بھرگاہ میں سکون کا باعث بنا لوں تم نے دھکا ہوگا کہ کارون جس کے خزانے کمروں سے بھرے ہوئے تھے اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ دنیا میں اس کا نام آج بھی نفرت اور حکارت سے لیا جاتا ہے اسی دولت کا کیا فیدہ جو تمہاری خیر موجود کی میں تمہارے لیے نفرت کا سبب بن جائے رہی بات کسی کی مشکل کی تو میں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب میرے لیے مشکل پیدا کر دے اس لیے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں کہ کل آپ کے لیے بھی آسانیہ پیدا ہو سکیں اگر آپ نے کسی کا حق کھایا تو قیامت تک آپ اس عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے اور نہ ہی قیامت کے دن رب کے سامنے جواب دے ہو سکیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی اور دوسروں کی بری نظروں سے محفوظ رکھے آمین موسیقی کھر موسیقی موسیقی